السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف سٹاری ویدری زوانہ تو فرنڈز کی آحال میں آپ سب کی امید ہے جنہاں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہی جو ویڈیو ہے فرنڈز یہ اپ ڈیٹ ویڈیو ہے میرے اڈینیم پلانٹ پر میں آپ کے ساتھ پہلے بھی دو تین ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں جس میں یہ والا جو آپ اڈینیم دیکھیں اس کی میں نے ہارڈ پروننگ کی تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا تو آج اسی کی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ دیکھیں کس طرح ہارڈ پروننگ کے پاس جو آپ کا اڈینیم پلانٹ ہے یہ کس طرح بلومنگ پر آتا ہے اور کتنا زیادہ ہیلڈی ہو جاتا ہے سب سے مین بات کہ آپ اس کا کارٹیکس دیکھیں گے کہ اس کا کارٹیکس ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے فرنڈز اڈینیم کا جو پلانٹ ہے یہ ایسا پلانٹ ہے جو بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور بلکل اگر آپ سے کہیں کہ کسی فرڈیلائزر کسی خیاس ایکسٹرا کیر کے بغیر اگر آپ کو گائیں تو بھی جناب یہ پلانٹ آپ کے پاس بہت ہی ایسلی گروہ ہو جاتا ہے صرف اس میں کچھ باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں تو پھر جو ہے اڈینیم آپ کے لیے لگانا بہت ہی ایسی ہوگا یہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ کوئی بگنر بھی اس کو ایسلی گروہ کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اپنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے اڈینیمز ہیں یہ کچھ میرے جو ہیں گرافٹیڈ اڈینیمز ہیں آپ دیکھیں گے اس پر کتنی خوبصورت فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ تقریبا ہر طرح اس پر کلر ہے وہ بہت ہی ہیلتی اس کی گروہت ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک جو فلاور یہ شیئر کروں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اڈینیم کا فلاور ہے اور اس کی جو پیٹلز ہیں یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور باقی اڈینیمز کی نصف یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اڈینیم اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے جو گیم چینجر اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے اس کا سوائل مکسٹر اگر آپ اس کا سوائل مکسٹر بیسٹ بناتے ہیں تو پھر جو اڈینیم کی گروہت ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کے سوائل مکسٹر میں کچھ خلطی کرتے ہیں یا کچھ ایسی سوائل بناتے ہیں جو ویل ڈرینٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا اڈینیم بہت ہی جلدی فنگس کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ کا جو اڈینیم کا کارٹیکس ہے اس کو فنگس لگ جاتا ہے اور آپ کا پلانٹ جو ہے بلکل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو فرنڈز اڈینیم کا جو سیکنڈ نیم ہے وہ ڈیزٹ روز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے بلکل ہارڈ کنڈیشنز میں بھی رکھیں گے بہت ہی سخت ویڈر کنڈیشن ہے آپ کا بہت سنی دیز ہوتے ہیں اور پانی بہت کم دیں گے دو بھی جو اڈینیم کا پلانٹ ہے یہ بہت ہی ایسلی گروہ کرتا ہے اور اس کی جو ہیلتھ ہے اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو فرنڈز اگر آپ بھی اپنے گارڈن میں جو ہے اڈینیم کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ فل ڈے کی جو سن لائٹ ہے وہ آتی ہو اس کے علاوہ آپ نے جو سب سے ضروری خیال رکھنے ہے وہ ہے وارڈرنگ کا اڈینیم کی جو پلانٹ ہے اس کو زیادہ پانی بلکل نہیں پسند ہوتا کیونکہ آرڈیڈی اس کا کارٹکس اتنا تھک ہوتا ہے جس کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ ذرا سے بھی آور وارڈرنگ کریں گے تو آپ یہ پلانٹ پہ جو فنگس اٹیک ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اچھے فرنڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے سوئل پرپیئر کرنی چاہیے تو جناب اس کی ہم جب سوئل پرپیئر کریں گے تو اس پہ ہمیں تین چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے پاس جناب یہ کچن کمپوسٹ ہے یہ میں نے گھر میں خود پرپیئر کی ہوئی ہے اس کے ساتھ جناب یہاں پہ یہ ریور سینڈ ہے اگر آپ کے پاس ریور سینڈ نہ ہو تو آپ جو کنسٹرکشن بھی یوز ہونے والی ریت ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ارڈینیم پلانٹ کی گروت کے لیے جو ہے سوئل میکسچر میں آپ کا سینڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی سوئل جو میکسچر ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوگا اور اگر آپ کے پلانٹ میں کبھی اول ویٹرنگ ہوتی ہے یا جس طرح برسات کے دن میں زیادہ بارش آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو پلانٹ ہے وہ فنگر سے بس سکتے ہیں اور لاسٹ چیز یہاں پہ جناب عام جو گارڈن سوئل ہوتی ہے وہ تھی بین ایڈ کی اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ ارڈینیم جب بھی لگائیں گے آپ نے ایک بات کا اور جو بہت زیادہ خیال لگنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارڈینیم پلانٹ کی صرف روز جو ہیں وہ زمین کے اندر دبانی ہے آپ نے کارٹکس کو زمین کے اندر نہیں دبانا کیونکہ کارٹکس جتنا زمین کے اندر پانی سے انٹیکٹ رہتا ہے اتنا اس پہ فنگر سٹیل جلدی ہوتا ہے تو آپ نے کارٹکس دیکھیں یہاں پہ میں نے زمین سے باہر کر کے نکالا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح لگانا ہے کہ کارٹکس باہر ہو اور زمین کے اندر صرف اس کی کچھ روز ہوں تو اس صورت میں جناب آپ اپنے پلانٹ کو گھر لگائیں گے اور اس کو بہت ہی مناسب مقدار میں پانی دیں گے جو دے کی سن لائٹ ہے اس پہ رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹ کی بہت کتنی جلدی ہوتی ہے اچھا یہ وہ میری اور ویڈیو کی کلیپس میں شیئر کر رہی ہوں جس میں میں نے ان کو لگایا تھا یہ صرف میں اسی اپنے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈیفرنس فیل ہو جائے کہ آپ اگر اپنے پلانٹ کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس بھی بہت اچھے ملیں گے تو یہاں پہ فرنڈز آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پلانٹ ہے جب میں نے اس کی ہارٹ پروننگ کی تھی مارچ اور اپریل کے منترے میرا خیال ہے اور ہارٹ پروننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہارٹ پروننگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلانٹ کا جو کارٹیکس ہے وہ کافی منصورت ہو جاتا ہے اور اس کی جو خوبصورت تیشیر پہ وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ فرنڈز آپ دیکھیں چار مہینے کا اس پلانٹ کی پروت کا ریزلٹ کتنا زبردست ہے اور کتنی ہیلتی مارشاللہ اس کی برانچز ہیں اور جہاں جہاں سے میں نے اس کی پروننگ کی تھی وہاں سے اس کے ملٹیپل برانچز جو نکلنا شروع ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پلانٹ ہیلتی ہوئے بلکہ اگر آپ اس کا کارٹیکس دیکھیں تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہو چکا ہے امید ہے فرنڈز میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب شروع کر دیجئے گا جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں بہت جات رکھئے فی امان اللہ